موسیقی السلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ سب آج ایک اور نئی ریسپی لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لئے اور اس ریسپی کا نام ہے چکن تیری تو اس ریسپی کو بنانے کے لئے جو میں نے کچھ انگریڈینٹس لئے ہیں پہلے ہم وہ دیکھ لیں گے تو میں نے لیا ہے چکن رائس واتر سینیمن گرینڈ کارڈیمن سالٹ ٹومریک آنینس 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 آئل سو لیٹس گت سٹارٹڈ جتنے آپ لوگ چاول لے رہے ہو اس سے ڈبل ہمیں پانی ڈال دینا ہے تو اب میں ڈال رہی ہے اس میں نمک چار چمچ ڈالیں گے ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے انوسا نمک ڈال دیجئے گا حلدی میں دو چمچ ڈال رہی ہوں اب ہم ڈالیں گے اس میں ڈال چینی اور ڈالیں گے ہم اس میں سبر سلائچی تو چلیے اب ہم اسے لگائیں گے گیس پر اس میں اُبال آ گیا ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس میں چکن میں نے چکن کو دو کے رکھ دیا ہے میں نے زیادہ پانی اس میں اس لیے ڈال دیا ہے کیونکہ ہم اسی براؤٹ میں بعد میں چاول بھی پکانے والے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے ہم چکن کو اس پانی میں اُبالیں گے اور پھر ہم انہیں فرائے کریں گے موسیقی یہ اب اچھی سی فرائے ہو گئے ہیں تو ہم انہیں واپس ڈالیں گے براؤٹ میں اور جو باقی بچا ہوا چکن ہے ہمیں انہیں بھی ایسے ہی فرائے کرنا ہے اب ہمارا نیکسٹ سٹیپ جس براؤٹ سے آپ لوگوں نے اس کے لیے پانی میجر کیا تھا اب ہم اسی براؤٹ سے چاول کو میجر کر کے اس میں ڈال دیں گے یعنی کہ جتنے آپ چاول لے رہے ہو اسے ہی ٹو ٹیمز آپ کو زیادہ پانی ڈالنا ہے تو ہم کریں گے اسے اچھے سے مکس یہ اب اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو اب ہمیں انہیں پکانا ہے چاول میں اُبال آ گیا ہے تو اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اب دس منٹ کے بعد ہم گیس کو پھر سے جلا کے اسے تیس منٹ کے لیے دیمی آج پر دم پر رکھ دیں گے تو جب تک ہماری چاول پک نہیں جاتے ہیں تب تک ہم ان کے لیے پیاز کو فرائے کریں گے تو لیجیے ہماری پیاز ہو گئے ہیں اور یہاں سے ہماری چاول بھی پک گئے ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹیپ پہ جو ہم نے پیاز کو فرائے کیا ہے وہ ہمیں ان چاول کے ساتھ مکس کرنا ہے تو ہم وہ کیسے کرتے ہیں آئیے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو اب ہم اس میں پیاز والا تیل ڈال کے اسے مکس کریں گے ہم نے یہ بالتین میں اس لیے ڈال دیئے ہیں کیونکہ ہمیں یہ باہر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ہو گیا یہ تیار اب ہم اسے باہر لے جا کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو چلیے اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہو تو گیو اے تھامس اپ اور میری ویڈیوز کو اپنی فرینڈز اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا وہ جاتے جاتے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مبھلئے گا تو چلیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا گھیا رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ